سب کو جائے مسیح کی اور آج کی صبح ہمیں خاص باتچیت کو کرنے جا رہے ہیں سیکھنے جا رہے ہیں کچھ ایسا جو شاید آپ نے نہ سنا ہو یا سنا ہو سکتا ہے پر آپ کو سمجھ نہ آیا ہو چلیے دیکھ لیتے ہیں ایفیسیوں کا دو اس کا ایک اور دو ہم پڑھیں گے اس نے تمہیں بھی جلایا جو اپنے اپرادھوں اور پاپوں کے کارن مرے ہوئے تھے جن میں تم پہلے سنسار کی ریتی پر اور آکاش کے ادھیکار کے حاکیم ارثات اس آتما کے نصار چلتے تھے جو اب بھی آگیا نہ ماننے والوں میں کارے کرتا ہے یہ لائن امپورٹنٹ ہے جو اب بھی آگیا نہ ماننے والوں میں کارے کرتا ہے جی ہاں کئی لوگوں کے بندھن ہٹتے نہیں ہیں کئی لوگوں کے اوپر سے شراب ہٹتا نہیں ہیں کئی لوگ شیطان کی بندھوائی میں نرنتر بنے ہوئے ہیں کیونکہ ان کو سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ یہ ہوتا کیسے یہ ہوتا تب ہی ہے جب ہم آگیا نہیں مانتے ارثات جب ہم بائبل کے نصار وچن کے نصار نہیں چلتے ہیں آپ کتنا بھی چرچ جالیں پراتھنا کتنے ہی بڑیا سے بڑیا پربو کے داس سے کروا لیں یا آپ نرنتر کہیں نہ کہیں سنگتی کرتے رہیں آرادنا ستوتی کرتے رہیں پر آپ دیکھیں گے آپ کا چھٹکارہ نہیں ہو رہا ہے کیوں کیوں کی خاص بات آپ کو معلوم نہیں ہے کی شیطان اب بھی آگیا نہ ماننے والوں میں کارے کرتا ہے یدی آپ وچن کے ماننے والے نہیں ہیں تو شیطان جیون میں بنا رہے گا بے روجگاری بنی رہے گی گریبی بنی رہے گی بھک مری بنی رہے گی کنگال آپ بنے رہیں گے پیسوں میں برکت نہیں رہے گا بچے پربو کا بھے نہیں مانیں گے کسی بھی طرح سے ایسا دیکھنے میں نہیں لگے گا کہ کوئی آشیش ہمارے جیون میں ہے ایسا اس لیے ہوگا کیونکہ ہم آگیا نہیں مانتے ہیں آگیا ماننا سیکھئے پربو کے وچنوں میں چلنا سیکھئے پربو کے داسوں کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیجئے نئے نئے چرچوں کا پتہ لگانا چھوڑ دیجئے جتنی بار چرچ بدلیں گے اتنی بار بپتسمہ دیں گے پربو کے داس کئی لوگوں نے ایک کے بدلے چار پانچ بپتسمہ لے لیا ہے پادریوں کو خوش کرنے کے لیے مگر ان کے بندھن نہیں ٹوٹے ہیں وہ آجاد نہیں ہوئے ہیں انہوں نے چھٹکارہ نہیں پایا ہوا ہے نیرنتر مورخ تا کرتے چلے جا رہے ہیں اسی لئے وچن پر چلنا سیکھئے جو وچن پر من لگاتا ہے وہ کلیان پاتا ہے جو وچن نہیں مانتا وہ نشٹ ہو جاتا ہے دو ہزار سال پہلے جب پربیش مسیز پرتوی پر آئے دونہوں نے منمانی نہیں کی انہوں نے کہا کہ پتر جیسے پتا کو کرتے دیکھتا ہے وہ ایسے ہی کرتا ہے یعنی کہ وہ پتا کے انسار ہی چلتے رہے اور سلیبی موت کو سہ لیا پر آج کے منوش ایسا نہیں ہے ہم اپنی مرجی کا کھا رہے ہیں پی رہے ہیں پہن رہے ہیں مگر پربو کے مرجی کے مطابق نہیں چل رہے ہیں جب اس کا وچن ہم میں ہے ہی نہیں تو شیطان کے بندھن کیسے ٹوٹیں گے آپ کیسے چھٹکارہ پائیں گے وہم سے باہر نکلیے فیسیوں کا دو ایک دو پڑھتے رہیے جس میں لکھا ہے جو اب بھی آگیا نہ ماننے والوں میں کارے کرتا ہے سر سے پیر تک اپنے آپ کو جانچیے اور پرکھئے کیا آپ آگیا ماننے والے ہیں یا چرچ کے کاریوں کے پیچھے بھاگنے والے ہیں کیونکہ وہ سنگتی تو اچھی ہے مگر اندر سے آپ کو معلوم ہے کہ آپ آگیا نہیں مانتے ہیں جو آگیا نہیں مانتا وہ پتا کا دولارہ بھی نہیں ہوتا جب ہم سنسارک ماتا پتا کے آگیا مانتے ہیں تو اچھا کہلاتے ہیں تو پرویش مسیح کا آگیا نہیں ماننے والے ہم کیا کہلائیں گے آپ بھلی بانتی سمجھ سکتے ہیں جب شیطان آتا ہے تو تہس نہس کر دیتا ہے شیطان کو رکنے کے لیے ایک ہی چیز ہے آپ کے پاس وہ ہے پرمیشور کا جیویت وچن اور جب وچن ہی آپ نہیں مانتے نہ اس کے انسار چلتے ہیں تو آپ کے پاس آلوکی قوستو ہے ہی کیا کچھ بھی نہیں کیونکہ پرمیشور کا آتما بھی آپ نے پایا نہیں ہوتا ہے صرف باتوں سے کچھ نہیں ہوتا ہے چرچ ایکٹیوٹیز میں پارٹیسپیٹ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے گیدرنگز میں جانے سے کچھ نہیں ہوتا ہے وچن پر چلنے سے سب کچھ ہوتا ہے یہہنہ پندرہ ساتھ میں لکھا یدی تم مجھ میں بنے رہو اور میری باتیں تم میں بنی رہے تو جو چاہے مانگو ہو جائے گا ربو کی باتیں اس کا وچن ہیں یدی آپ مانتے ہیں چلتے ہیں تو آپ کے لئے سب ہو جائے گا ورنہ چھٹکارہ کبھی نہیں ہوگا یدی آپ میرا یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں چھٹکارہ پانا چاہتے ہیں بہت دنوں سے کوشش کر رہے ہیں چھٹکارہ مل نہیں رہا ہے تو پرمیشور کے وچن پر چلنا سیکھیں جب وچن آپ کے اندر سما جائے گا تو شیطان آپ کے اندر سے باہر نکل جائے گا دھنے بات پتہ پرمیشور میں بشواس کرتا ہوں کہ سننے والوں نے انگرہ پالیا ہے آشش پالیا ہے پربو آپ سبھی کو بہت آئے تسے آشش دے سب کو جے مسیحی